اگر فلسطین کے سرزمین کے اندر آج مسلمانوں کو آج میرے مسلمان بھائیوں کو بند کے اندر آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو جلایا جا رہا ہے سدایا جا رہا ہے میزائل کے ذریعے سے وہ جائے تکلیف دی جا رہی ہے بھوک کے مارے ترستے ہیں پیاس کے مارے آج مسلمان بھائی فلسطین کے سرزمین کے اندر ترستے ہیں اللہ علیہ وسلم فرماتی ہوں کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک جسم کا ایک تکرا اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو پورا جسم بخار کے مارے تڑپ اٹھتا ہے اور وہ بیدار رہا ہے آج سرزمین فلسطین کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں جو لڑائی ابھی بروقت پچھل رہی ہیں میرے جیس ساتھیوں آپ کو کبھی ہمدرد بن سکے آپ ان کا کبھی آپ نے ان کے لئے دعائیں کی کبھی آپ نے ان کے لئے صدقائے کی کیسے آپ امدرد ہیں جبکہ اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے دالوقات اس قدر کے ہونے چاہیے اس قدر کے ہونے چاہیے کہ اگر میری انگلی کٹتی ہے تو دوسری مسلمان بھائیوں کو چوٹ پہنستی ہے یہ اللہ کے نبی اسلام نے بخاری اور مسلم صریف قدیس کے طرف اشارت فرماتے ہوئے کہتے ہیں میرے اجیس ساتھیوں یہ اللہ کے نبی اسلام کے حدیث آج فلسطین کے سرزمین کے اندر مسلمانوں کو بھم کے جریعے مسلمانوں کو مزائل کے جریعے اس قدر یہ تبوجہ جا رہا ہے جو ہسپیٹل کے اندر اس قدر کی بچی جو بچی ترستیں گے ماں کی دور پینے والا بچہ ہے وہ بچہ ترستا ہے بچے کو اس قدر کی حالات بنا کے رکھا ہے یہ مسلمانوں کیا درد محسوس ہوتی آپ کو کون سی مسلمان ہیں کیسے آپ مومن ہیں کس قدر کی مومن ہیں کیسے اسلام قبول کرنے والے ہیں آپ کیسے ایمان لکھ رکھتے ہیں اپنے رب کائنات کے اوپر کیسے ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مسلمانوں کس قدر کی مسلمان آپ ہیں کہ بھائی کو گادرہ مولی کی طرح کاتا جا رہا ہے دبو جا جا رہا ہے ایسا لکھ رہا کہ پیر کے کلگے کپر نوک کپر رکھتے جا رہے گیں گے بچوں کتبوں سے جا رہے گیں گے بچے ہمارے رو رہے گیں گے جو بچے چھے چھے سال کے ہیں جو بچے پانچ پانچ سال کے ہیں جو چھے مہینے کے بچے ہیں جو آٹھے مہینے کے بچے ہیں وہ بچے ترستے ہیں ماں کی دودھ کے لیے اور وہ یہودی وہ گتار وہ مکار اس طرح ہی بمباری کر رہا ہے وہ بیٹیاں وہ بیٹے وہ بچے وہ بچے اتنا ترستہ اتنا ترستہ ہے ماں کی دودھ کی اتنا ترستہ ہے کہ بیتاب ہو جاتا ہے کاش اگر میری ماں میرے قریب ہوتی مجھے چند ہی گھوٹ دودھ پلاتی میاں صدا ہو جاتا میرے عجیس سانتھیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک مسلمان کو ایسا ہو جائے ایک مسلمان کو ایسا ہو جائے جو ایک دوسری کے ساتھ ایسے حالات کرتی ہوئے جائے میرے عجیس سانتھیوں عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد فرماتے ہوئے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونین کو فتح کر لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونین کو فتح کر لئے تو مالِ غریبتا اللہ کے نبی اسلام تقسیم کرنا شروع کر دیئے جو لوگ غریب تھے جو لوگ کم تر والد اللہ کے نبی اسلام نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیئے یہ بھائی چائے والے کو باہر گرائیے تو کیوں اندر پہ رہیں گی کیا طریقہ ہے یہ باہر نہیں چاہیے باہر بچے آپ اس کے طرح طاقت ذہن سے بات اتر جاتی ہے بھائی اللہ کے نبی اسلام تک یہ خبر پہنچے کی یہ جو مال غنیمت ہے یہ مال غنیمت انسار کے قبیلے کی لوگ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سنیے حدیث بہت غور سنیے اللہ کے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی کرتے ہیں کھڑے وہ کر اللہ کے نبی اسلام اور خطاب کرتے بھی کرتے ہیں خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں حمدو سنان کی بات اللہ کے نبی اسلام فرماتے بھی کرتے ہیں یا معصر الانسار علم اجدکم دلالا فاداکم اللہ بھی وعالتوں فاقناکم اللہ بھی ومتفرقین فا جمعاکم اللہ بھی یہ انسار کی قبیلی کی لوگو سنو جس مال کو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ مال کے بارے میں ایک مرتبہ سنو تم اپنی ماضی کی بارے میں سنو یا معصر الانسار علم اجدکم دلالا فاداکم اللہ بھی اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہوئے کہتے ہیں وعالتوں فاقناکم اللہ بھی ومتفرقین فجمعاکم اللہ بھی لیکن انسار فتماتے ہوئے گھتے ہیں انسار کے قبیلے کی لوگو انسارو کیا تم کیا تم گمرائی میں نہیں تھے ربی کائنات نے میرے ذری سے تمہیں ہدایت دیا ہے کیا تم فقیر نہیں تھے ربی کائنات نے میرے ذریعے سے تجھے ماندار بنایا ہے کیا تم جدہ جدہ نہیں تھے ربی کائنات نے میرے ذریعے سے تجھے ایک دوستے کو جمع کیا ہے اے انسار کے قبیلے کی لوگو کیا تم گمرائی کے آنم میں نہیں پڑے ہوئے تھے ایک دوستے کی جانے دشمن نہیں تھے اے انسار کے قبیلے کی لوگو اے انسارو سنو جب تم یہ بھائی دوستے بھائی کے خون کے پیاس آتے ربی کائنات نے میرے ذریعے سے تجھے اس گمرائی سے ہٹایا جب تم فقیر تھے جب تم دوستے کیا اس طرح کی حالات تمہاری تھی جب تم ماندار نہیں تھے کیا ربی کائنات نے میرے ذریعے سے تجھے ماندار نہیں بنایا کیا تم جدہ جدہ نہیں تھے ایک دوستے کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا تھا کیا ایک دوستے کو دیکھنے کے بعد جلن نہیں کرتا تھا کیا ایک دوستے پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا جب ایک دوستے کو دیکھا کرتا تھا تو دوستے کو پر وہ حسد کیا کرتی تھی جلن کیا کرتی تھی کہ اگر یہ افسر سے مجھے مل جاتا تو میں اس کے ساتھ بلا سنو کر کے دوں کہ تم اس قدر نہیں دے اللہ رب بلالامین نے میرے درے سے تجھے جمع کر دیا ہے اللہ کی نبی السلام فرماتی بھی کہتے ہیں یہ سارے سوالات کی جوابات میں انصار کہتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کا ہم پہ بڑا احسان ہے انصار کہتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے میرا جی ساتھیوں اللہ رب بلالامین نے مومنوں کو اس قدر کی اس قدر توفہ دے کے رکھا ہے اور ہم مسلمان اس قدر پہ کہ ایک دوستے کو مارا کرتے تھے ایک دوستے کو خطل کیا کرتے تھے ایک دوستے پر ایک دوستے کی قیبت کیا کرتے تھے اگر ایک قبیلے کی لوگ کو کسی نے ایک ایک کو مار دیا ایک سکس کو مار دیا تو دسوں بھی گناہوں کو ہم لوگ کاٹ دیا کرتے تھے اللہ رب بلالامین نے اس احسان کو قرآن مجید کے اندر خاص طور پر ذکری کیا ہے اور فرماتیوں کہتے ہیں اللہ رب بلالامین کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جب تم ایک دوستے کی جانے دکھ بنتے اللہ رب بلالامین نے تمہارے قلعہ علفت پیدا کرتے ہزاروں لوگ اگر دنیا کندھاتے پورے مال کو برباد کرتے پورے چیز کو اگر وہ بیش ڈالے اور کہہ کسی مسلمان بھائی کی دل میں علفت پیدا کردے یقین مانو یقین مانو مسلمانو کہ وہ علفت پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ رب بلالامین مسلمانوں کو اس قدر رکھا ہے میرا جیس سانتیوں میرا جیس سانتیوں فلسطین کی سرزمین کی لوگوں میرا جیس سانتیوں یہودی کے ایک مسئلہ سن لیجئے ایک ان کی بنیادی بات سن لیجئے وہ بات یا ہے کہ ایک ہٹلر کا سنیے اور سے یہودی تو کیسے کیا ہوا تھا ان کی حالات کیا تھی ان کی بنیادی بات کیا تاریخ کے اندر آیا ایک ہٹلر ہٹلر نے یہودی سے یہودی نے ہر طرح کی چوٹی کٹا کرتے تھی ایک دوسری کو کھنچر مارا کرتے تھی ایک دوسرے پر حسد کیا کرتے تھی ایک دوسرے کو لڑانے کی چکر میں رہتے تھی ایک دوسری کی زمین ہڑپنے کے چکر میں رہتے تھی ہٹلر نے یہودی کی سربنانس کیلئے ایک طرفہ کٹنا اور زمین میں زمین کو کھرائے اتنے کی بات کار راسوب کرتی ہے سنیئے اس کی بنیادی بات سن لیجئے ان میں سے ہٹلر تو بہت ہٹلر ہے لہن نے اس کو ہٹلر بنایا لوگ کہاں کرتے ہیں ہٹلر اس یہودی کو اس کمدر والے کو اس کمزور کتنا کیوں مارتا ہے کیا وجہ ہے ہٹلر در خبر پہنچی ہٹلر نے سوچا کوئی تو مسئلہ نکلنا ہی ہوگا کوئی صورتحال تو بنانا یہ ہوگا اس لیے کہ دنیا والے مجھے کہتے ہیں کہ ہٹلر بہت بڑا ظالم ہیں ہٹلر یغیدیوں کا بہت امار دیں گے یغوٹیوں کو چاہاں مل جاتا ہے ہٹلر کارڈ ڈالتیں گے خطل کر ڈالتیں گے زمین کندر کو ریکنے کی بعد زمین میں اوبگار دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دنیا کو پیغام سنانے کے لیے دنیا کو پیغام دینے کے لیے میں نے ایٹی پرسین میں نے یغیدیوں کو میں نے مار ڈالا اور میں نے پندرات پرسینٹ میں نے یهودی کو میں نے چھوڑ دیا سنیے اس کی بنیادی طالب سننی جی یهودی کیسا ہوتا سننی جی ہٹلر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے چھوڑ دیا ان کی بعد وہ چاروں طرح پکڑ گئے کوئی تو فلاں جگہ میں چھوڑ گیا کوئی تو امریکہ چلا گیا امریکہ مالے میں مار کے کتے مارے اس کو نکال دیا کہ تم ہمارے سرزمین سے نکل جاؤ جب مصر والے کے قریب گئے جب فلاں ملکوں کے قریب گئے جب دوسرے ملکوں کے قریب گئے تیسرے ملکوں کے قریب گئے کسی ملک والوں نے اس کو رہنے نہیں دیا سنیے ایک مومن کا پہنچان دکھا رہا ہوں آپ کو فلسطین کی سرزمین والوں نے مسلمانیں اللہ کو ماننے والا ہے ان کا درم لین انتاز ہے ان کا درم نرم گئے جب اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہٹلنے سے حالات کی ہے ذرا مجھے رہنے کی جگہ کم سے کم دے دو میں کم سے کم بچ جاؤں میں کم سے کم رہ جاؤں چند ہی ہم لوگ لوگیں مختص چند ہی لوگیں ہم لوگ فلسطین والے نے جگہ دی اور اللہ رب العالمین نے فرماتی کہ دے قرآن مجید کی کہ آیت سن لیجئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَ JOIN وَيَقْتُلُونَ النَّبِي جِين وَيَقْتُلُونَ النَّبِي جِين وَيَقْتُلُونَ النَّبِي جِين اسی بات پہ اس نے عمل نہیں کیا سنی آئیے یہودی نے جب فلسطین میں جگہ مل گئے ان کے بعد تھوڑی تھوڑی سی جگہ کو اپنے کبزی ملیں تارہا اتنا بڑا مکہ ہے سنو مسلمانوں فلسطین کے سرزمین کی مسلمانوں سے رہنے کی جگہ تھی سایہ بنا دیا ان کی سرکو پر آج اس فلسطین کے سرزمین کی بچے کو آج بمباری کمی کی بات پھرش کر دیتا ہے جان لی لیتا ہے یہودی اتنا خطرناک ہے اتنا بے حرمتی ہے اتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا گتار و مکہ ہے کہ اپنے کنی پہچانتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ مسلمان بھائی نے مجھے چگہ دی تھی اور میں پناہ لینے کے بعد میرا نہ شروع کر دیا تھا میرے اولاد بڑھ گئے کیا میں اسی حالات تھی مسلمان جس پلیٹ میں میں کھاؤں اسی پلیٹ کو میں کرے اس پلیٹ کو میں چھیدہ کر دوں اس پلیٹ کو میں سراخہ بنا دوں اے اگھونیو کب سے تم رہو گے کس دکھے کے رہو گے تم جیسے پڑے پڑے ہٹھے دنیا کے سرزمین کا تراتا راب اللہ رب العالمین کے سامنے آتا رکھا نمرود آیا پھر آن آیا سب سے بڑا رب اس نے کہا دیا اللہ رب العالمین میں نے سماع میں لٹکا کے رکھ دیا اے یہودیو کتنا ظلم کروگے اور مسلمان بھائی کو پر اے یہودیو کتنا ظلم کروگے میرے پلیٹین بھائی کو پر جو بھائی مسیبت کندر ہے وہ بھائی کی بچی نے کیا کیا تمہارے ساتھ کون سے ضرم کی ہے تمہارے ساتھ کون سے تمہیں مسیبت میں دھکیل دیئے تم کو کیوں اس کو کون سے تکلیف تم کو دیئے گے وہ کیوں اس بچے کو کیوں تم مارتی ہو کیوں بمباری کرتے ہو اے فلسطین کی یہودیوں سنو گوڑ سے پاپی شتاز دی پر بسامتیم روپم بھین کرم جب تمہارا پاپ پھر جائے گا تمہارے پاس یہودی تمہارے پاس امدود آئے گا آنے کے بعد تمہارے آتما کو گھیج لے گا اور آتما کو نکالنے کے بعد نرک میں ڈال دے گا پاپی شتاز پر بسامتیم روپم بھین کرم میرے عجیس سادیوں سری کرسن جی کی ایک منطر میں پڑھتا ہوں پھویس سامتی اگہ سامتی چھترے اوکے گھنٹا کا اردک چلے لوگ دھاس مانا ہنگار دھر پیتا سری کرسن جی کہتے ہیں اپنے ارجن سے اے ارجن جب تم زمین پہ پہلوگے اے ارجن جب تم زمین پہ پہلوگے ارجن تم کسی کو پر کسی غریب کو پر تم جلم نہیں کروگے کسی کو اتیاجار نہیں کروگے کسی کو بسلوکی کسی کے ساتھ نہیں کروگے کسی کے ساتھ تم بے حرمتی سے پیس نہیں کروگے پیس نہیں آوگے یہ سری کرسن جی اپنے ارجن کو نصیت کرتے بے کہتے ہیں ہمیں سامتیوں کے سامتی چھترے لوگ کے کنٹا کا اردک چھترے لوگ دھاس مانا ہنگار دھر پیتا میں نجیس سانتیوں اللہ کے وسلم کی ایک حدیث سیم کچھیں حد عبداللہ بن سعید اہتے ہیں عبداللہ بن سعید کے میں نے حدیث آپ کے سامنے میں نے سنا دیا اب آئیے ابو عدریس الخورانی اس نے کہا اس نے بجان کیا کہ میں نے حد جب حد معد بن جبل رضی اللہ عنہ سے محبت کی سنیے حدیث سنیے ان کے بعد میں اپنے بات کو ختم کروں گا نصال اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ابو عدریس الخورانی کہتے ہیں کہ میں نے معد بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور اس نے اس کے سامنے میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ رب اللہ عالمین کی رضا مندی کے لئے میں محبت کرتا ہوں اس نے کہا یقینお願い کہ جی ہوا یقین آپ ہم سے اللہ رب اللہ عالمین کی رضا کیلئے محبت کرتے ہیں تھا کہ میں اللہ رب اللہ عالمین کی رضا کے لئے میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو خُسکبری کو نہ سناوں جو اللہ کے نبی rete you کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہتے ہیں کہ وجبت محبتی وہ کہتے ہیں کہ وجبت محبتی کہ اللہ رب العالمین کی محبت اس سخص پر واجب ہو جاتی ہے جو سخص اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے تو اس نے باعث سے محبت کرتا ہے ماج بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ سخص پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو سخص میری نظامن دی کے لئے تو اس نے باعث سے وہ محبت کرتا ہے میرے جیس ساتھیوں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیوے کہتے ہیں کہ مومن کی مثال وہ مثال ہیں کہ اگر ایک انگلے کٹ جاتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیب پہنچتی ہے مومن کی مثال ہو گئے کہ اگر ایک بھائی کے ایک مسئبت آتی تو اس نے بھائی سے ملاقات کرتا ہے کہ کوئی بھائی بیمار پر جاتا ہے اس نے اس کی زیارت کرتا ہے اس بھائی کا اپنی بیماری کے اپنی خریب جاتا ہے بھائی سے ملاقات کرتا ہے ہمت دیتا ہے اگر کسی بھائی کی بیٹی کی شادی آتی ہے کسی بھائی کی بیٹی کی شادی کی رستہ متین ہوتا ہے تو اس بھائی کے ساتھ دیجئے کسی بھائی کے چکل کوری مت کیا کیجئے کسی بھائی کے ساتھ ہم درمی دکھائیے بھائی بھائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اچھا زمقہ رب العالمین نے ایک بڑا حسان کر دیا گئے اس سے پہلے قبل کی لوگ بتاؤں میں آپ کو میں بتا دے چلو کہ عرب کے سرزمین کے در مدینہ منورہ کے سرزمین کے اندر دو قبیلے تھے جو دو قبیلے کے اندر اتنی لڑا یہ ہوا کرتی تھی سانہ سانہ لڑا یہ ہوا کرتی تھی اللہ رب العالمین نے ایک دو سرے کے دل میں الفت پیدا کر کے رکھا ہے میرا جیس سانہ دیوم ایک حدیث سننیجے حد نصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث نے میرا جیس سانہ دیوم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہم اولائے قریب ہم تمام کلہ اپنے بھائی کی ہم دردی سمجھنے اور ان کی بیماری مجارت کرنے کی توفیق ادا فرمائن وما توفیق اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ